جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو ساتھ و بزرگو اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو پیارے دوستو آج ہم انشاءاللہ اس ویڈیو میں یہ چیز بسکس کریں گے کہ جب ہمارے ایک بوتر بیماری میں آتے ہیں تو ہماری ایسی کون سی گلتیاں ہیں جن کی وجہ سے ہمارے ایک بوتر بجائے کے بہتر ہونے کے صحت مند ہونے کے وہ مزید موت کے موں میں چلے جاتے ہیں اور پھر جاتے ہی رہتے ہیں سلسلہ رکھتا نہیں ہے تو ہم دوستوں کے ساتھ یہ باتشید کرتے ہیں کہ یار ویکسین بھی کی ہے اور یہ چیزیں مطلب پھر سے بیماری آگئی اور اچھی سے اچھی دعائی بھی ڈالی ہے تو پیارے دوستو میں پوائنٹس تو بنا چکا ہوں یہاں پر جن پوائنٹس پر ڈسکس کرنی ہے لیکن میں اس سے پہلے ایک بات کہنا چاہوں گا بہت سارے ایسے دوست ہیں جو کہ ان بوکس میں میسج کرتے ہیں کہ سر بات مختصر کیا کریں بات شاٹ کیا کریں ویڈیو شاٹ بنایا کریں مجھے کچھ زیادہ شوق نہیں اس چیز کا کہ ویڈیو لانگ سے لانگ چلتی جائے کیونکہ اپلوڈ کرتے ہو کر بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے لیکن کچھ ایسی چیزیں ان کو کھول کر بیان کرنا آپ لوگوں کے حق میں ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہم دو جمع دو چار کہیں گے کہ دو جمع دو برابر ہے چار اور ویڈیو ہتم ہو گئی یہ ایسی چیز نہیں ہے نہ ہی یہ ایسی چیز ہے کہ میں آپ کو چار چیزیں بتاؤں گا ناردنہ لے لیں یہ لے لیں وہ لے لیں اور ان کو بھگو کے تو استعمال کر لیں ہتم اچھا جی بہرحال میں آتا ہوں ویڈیو کی طرف اصل ٹاپک کی طرف جو ہم سب سے زیادہ گلتیاں کرتے ہیں پیر دو سے جب کبوتر بیمار ہوتے ہیں تو اس وقت ہم جو سب سے پہلا کام کرتے ہیں ان کی بیٹھ دیکھتے ہیں ان کو پھولا ہوا دیکھتے ہیں اور سست دیکھتے ہیں ہم سب سے پہلے یہ کام کرتے ہیں کہ بلا دریگ انٹی بائٹک کا استعمال شروع کر دیتے ہیں بلا دریگ اور بلا تشیز کوئی اس کی تشیز نہیں ہوتی ہے ہمیں حالانکہ بیماریاں جو ہیں کچھ بیماریاں جو ہیں وہ سانس سے مطلق ہیں نظام تنفس سے مطلق ہیں ریسپاریٹری سسٹم اور کچھ جو ہیں ڈائیجیسٹیو سسٹم کے مطلق ہیں اور کچھ بیماریاں آوٹر ہیں باہر کی بیماریاں ٹھیک ہے ساری بیماریوں پہ ایک ہی انٹی بائٹک اثر کبھی نہیں کرتا اور ساری بیماریوں پر ساری بیماریوں میں سے بہت ساری بیماریوں میں سے ایسی بیماریاں بھی ہیں جن پر انٹی بائٹک اثر کرتا ہی نہیں اچھا تو جب ہمارا کبھوٹر بیمار ہوتا ہے تو ہم بجائے انٹی بائٹک کا بے دریگ استعمال کرنے کے ہم کیوں نہ کوئی ایسا کام کریں جس سے کبھوٹر انٹی بائٹک کے بغیر ہی بہتری کی طرف آ جائے تو پیر دو سو تین سیرپ ہیں لائزوویٹ ایپیٹائزر اور بچوں والا پینا ڈول جو ہے ٹھیک ہے یہ تین تین سیسی آپ نے ایک لیٹر پانی میں ڈالنا ہے جب آپ کو پتہ جلے کہ میرا کبھوٹر جو ہے وہ بیمار ہو رہا ہے کھانا نہیں کھا رہا اور دانا نہیں کھا رہا اور پھول کر بیٹھا ہوا ہے تو آپ نے پکڑ کے دیکھا ہے تو آپ کو لگا کے ٹیمپریچر ہے تو یہ جو تین سیرپ ہیں یہ استعمال کر کے دیکھیں امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ علیہ و عزیز ساٹھ سے پینسٹھ فیصد کبھوٹر اس سے ٹھیک ہو جائیں گے کیونکہ لائزوویٹ جو ہے یہ ایمیونٹی دیتا ہے ایمیونٹی کو تعمیر کرتا ہے کوتے مدافعت کو تعمیر کرتا ہے اور ایپیٹائزر بوک لگاتا ہے پھر پینا ڈول جو ہے وہ بہار کو ختم کرتا ہے تو یہ جو تین سیرپ ہیں تین تین سیسی ایک لیٹر پانی میں آپ ڈال سکتے ہیں ان میں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ مقدار شاید بہت زیادہ ہے لیکن لائزوویٹ اور ایپیٹائزر دونوں ہی ایسے سیرپ ہیں جو کہ ان کا سائیڈ ریاکشن جو ہے وہ نہیں ہوتا ہے اچھا دی یہ تو ہو گیا انٹی بائٹی اچھا اس کے بعد جو انٹی بائٹی کا استعمال ہے وہ تشہیس سے ہی کرنا چاہیے آپ کو اگر تشہیس ہے تو آپ انٹی بائٹی کا استعمال ضرور کریں اس میں انٹی بائٹی کے استعمال میں آپ نے جو روٹین بنانی ہے وہ یہ روٹین بنانی ہے کہ شام کے ٹائم آپ نے دانے کے بعد انٹی بائٹی پانی میں مکس کرنا ہے ٹھیک ہے اور وہ پڑا رہے بیماری کے دنوں میں وہ پڑا رہے اور کوشش کریں کہ اپنے ڈربے میں زیرو کی لائٹ جو ہے چھوٹا بلب جو ہے وہ جلا دیں ٹھیک ہے اس سے یہ ہوگا کہ رات کے ٹائم کیونکہ یہ چار گھنٹے کے بعد انٹی بائٹی کا استعمال ہر چار گھنٹے کے بعد جو انٹی بائٹی کا استعمال ہے یہ کبوتروں کو بہتری کی طرف لے کے آتا ہے بہت سارے ایسے دوست ہیں جو کہتے ہیں کہ رات تو اب ہی بھئی ٹھیک تھا صبح مرا ہوا نکلا تو پیارے دوستو ایسی جب کنڈیشن ہو تو لازمی زیرو کی لائٹ اون رکھیں یا بڑی لائٹ اون رکھیں انرجی سیور وغیرہ اور وہ جو پانی ہے وہ اندر لازمی رکھیں ٹھیک ہے اگر آپ نے چھ بجے دانہ ڈالا ہے تو گیارہ بجے تک لائٹ باندھ رہنے دیں پانچ گھنٹے اس کے بعد دوبارہ لائٹ اون کر دیں پھر اون رہنے دیں تو یہ تو تھا انٹی بائٹک کے بارے میں اچھا جب آپ یہ ڈال رہے ہوں تو صبح کے وقت وہ انٹی بائٹک ملا پانی نہ دیں آپ کوشش کریں کوئی بھی اچھا انٹی آکسیڈنٹ آپ اس میں ڈالنا ہے وٹم میں نہیں بزار سے عام مل جاتے ہیں انٹی آکسیڈنٹ اگر آپ کہتے ہیں تو آپ کو عام مل جائیں گے پورٹری کی دکانوں سے تو وہ ڈال دیں پانی میں یا پھر آپ کوئی بھی سادہ پانی ڈال دیں یا پھر آپ اس میں دہی کا پانی بھی ڈال سکتے ہیں دہی کا پانی بہترین انٹی آکسیڈنٹ بھی ہے اور یہ پرو بائیوٹک بھی ہے دہی کا پانی بھی ڈال سکتے ہیں صبح کا ٹائم جو آپ بہت بڑی گلتی کر رہے ہوتے ہیں اس دران وہ ایک دانے کی بھی ہے کہ دانے کی جو گلتی ہے ہم عدویات جو ہے اچھی سے اچھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم دانہ بھی ساتھ استعمال کر رہے ہوتے ہیں جو دانہ ہم عام روٹین میں ڈالتے ہیں وہی دانہ ہم بیماری کے دنوں میں بھی ڈال رہے ہوتے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ کبھی بھی بیماری کے دنوں میں جو بندہ دانہ ڈال رہا ہوگا آپ اس کے کبوتر بہتری کی طرف جاتے ہوئے نہیں دیکھیں گے تو کوشش کریں فیڈ ڈالیں چودہ نمبر فیڈ ڈالیں یہ ویٹ بھی بناتی ہے کبوتر کا اس میں سٹی رائیڈ ہوتا ہے اس میں کاربو ہائیڈریٹ ہوتا ہے سٹی رائیڈ جو ہے وہ اس کے عمل کو بہتری کی طرف لے کے آتا ہے تیز کرتا ہے جس سے کبوتر جلدی صحت مند ہوتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ فیڈ جو ہے جب کبوتر کھا لیتا ہے اوپر سے پانی پیتا ہے تو فوری طور پر اس کو انرجی ملتی ہے بجائے کہ دانہ جب وہ کھاتا ہے تو کھا کے اس کو پانی پیتا ہے پھر وہ چار پانچ گھنٹے میں اس کو نرم کرتا ہے نرم کرنے کے بعد اس کو انرجی ملنی شروع ہوتی ہے اور تب تک کبوتر کی اتنی انرجی لگ چکی ہوتی ہے اس کو حضم کرنے میں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں اور کبوتر صبح آپ دیکھتے ہیں زیادہ بیمار ہوا ہوتا ہے تو پیارے دوستو یہ دانے کے منطلق تھا تو ابھی ایک اور اہم چیز جو میں نے دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ ہم انڈی آئل ویکسین جو ہے گیلی میون یا کوئی بھی ایسی انڈی کی ویکسین کائر کے اس کے بعد ہم بری زمہ ہو جاتے ہیں کہ شاید ہم نے ویکسین کر دی ہے تو بڑا اچھا ہو گیا تو پیارے دوستو یہ انڈی جو نیو کیسل ڈیزیز کی جو ویکسین ہے اگر آپ یہ کر رہے ہیں اول تو ہمیں جو ہے پیرامکزو وائرس جو پی ایم وی ہے وہ کرنی چاہیے ٹھیک ہے پی ایم وی جو ہے ہمیں وہ کرنی چاہیے اچھا دوسری جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس اکیلی ویکسین سے تمام تر بیماریوں کا حل نہیں ہو سکتا تو پھر کرنا کیا چاہیے کرنا یہ چاہیے کہ دونوں ایک ویکسین کرنے کے تین ماہ بعد آپ کو دوسری ویکسین کرنی چاہیے جو کہ اس ای اس ٹی ہے اس ای پلس اس ٹی یہ سالمونیلا کو بھی کور کرتا ہے اور بہت سی بیماریوں کو کور کرتا ہے یہ دو ویکسین جو ہے یہ سال میں لازمی ہونی چاہیے آپ نے پہلے ایک ویکسین کی ہے اس کے اس کے پندرہ یا بیس دن بعد شاید میرے موں سے پہلے تین تین ماہ نکل گیا پندرہ یا بیس دن بعد ان میں انٹرول جو ہے ان کا وقفہ جو ہے درمیانی وقفہ جو ہے وہ پندرہ سے بیس دن یا ایک ماہ لے لیں ایک ماہ بعد آپ کو جو ایس ای ایس ٹی جو ویکسین ہے یہ بھی انڈی کی سوری گیلی میں ان کمپنی کی ہے اور یہ جو ہے آپ نے ڈیر پوائنٹ زیر جلد لگانی ہے ٹھیک ہے تو اس کا جو بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ جس کموتر کو آپ ایک دفعہ انڈی کی یا پی ایم وی کی لگا دیں اس کو ایک آپ کالے رنگ کا رنگ پہنا دیں اس کے بعد جب آپ یہ والی ویکسین کریں تو اس کو ریڈ پہنا دیں آپ کو چلتے پھرتے سارے نظر آئیں گے کہ ان دونوں کو جس کو دونوں رنگز پڑی ہوئی ہیں ان کو یہ دونوں ویکسین ہو چکی ہیں پھر بھی گیارہ منٹ ہو گئے اچھا جی اس کے بعد میں محصر کرتا ہوں اس کے بعد جو ہے کوشش کریں کہ اپنے کبوتروں کو بیمار کبوتروں کی جگہ تبدیل نہیں کریں بلکہ وہاں سے صحت مند کبوتروں کو نکالیں وہاں سے صحت مند کبوتروں کو نکالیں اور یہ جو ہے یہ بہت ضروری چیز ہے کیونکہ بیمار کبوتروں کے ساتھ پانی پیتے ہوئے اور چلتے پھرتے ان کی بیٹھوں پر پاؤں رکھتے وہاں سے دانہ اٹھاتے جو صحت مند کبوتر ہیں وہ بھی لازمی طور پر بیمار ہو جاتے ہیں تو پیارے دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ جو چند ایک کوئنٹس میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کو پسند آئے ہوں گے امید ہے انشاءاللہ ان پر مزید ورک کر کے میں آپ کو کچھ اس میں سے ایسے پوائنٹس ہیں ان کو مزید الیبوریٹ کروں گا تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ